اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے میں ہوں گڑیا کاشی اور اپنے چینل گڑیا کاشی فوڈ اور فیشن کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم بنا رہی ہیں متن ٹکہ بریانی انتہائی مزے دار آسان اور یقین کریں بہت ہی اچھی اور مزے کی بنتی ہے آپ بھی ضرور میرے طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا تو سب سے پہلے یہ میرے پاس 1kg متن تھا یعنی کہ بکرے کا گوشت تھا اور اس میں میں نے جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں جو ہے متن کو ایسے ڈریکٹ نہیں پکاتی یا بیف ہو متن ہو ایسے ڈریکٹ نہیں پکاتی میں متن کو اچھی طرح دھو کے تو میں نے جو ہے نا اس کو پانی میں ڈال کے پانی اس میں تھوڑا سا ڈالا ہے اور نمک حلدی اور سرکہ ڈال کے دو تین اُبالے دلوائیں ہیں اور اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے متن کو اس کی چربی وغیرہ بلکل ایک سائٹ پہ کر لی ہے اچھے سے صاف کر کے پھر اب میں جو ہے متن جس طریقے سے بھی پکانا ہو بریانی میں پکانا ہو گو ہنڈیا میں بنانا ہو ایسے میں بناتی ہوں تو یہ میں نے متن کو اب سٹین کر کے صاف سترا کر لیا ہے اس میں میں نے چار جوے جو ہیں لسن کے ڈالے ہیں اور اس میں پانی میں نے تقریبا کوئی اتنا کڈال دیا ہے جس میں تقریبا دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا متن کو آسانی سے وسل لگ جائے تو یہ میں نے سب کچھ ڈال کے اس میں نمک ایک چمچ اور یہ سب چیزیں ڈال کے اس کو وسل لگوالی تھی پندرہ منٹ کی متن ہمارا اچھے سے گل گیا ہے نیچے تھوڑی سی یخنی بھی بچی ہے اگر وہ آپ جو ہے یخنی نکالنے آپ کسی اور چیز کے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں تو متن جو ہے نا وہ میں نے نکال لیا تھا اور جو میں نے لسن کے جوے اس میں ڈالے تھے وہ بھی میں نے ساتھ ہی نکال لیا تھے کیونکہ وہ پھر ہماری جو ہنڈیا ہے نا اس میں یوز ہو جائیں گے ساتھ ہی اس کا فلیور آئے گا تو یہ ہے جی میرے پاس آٹھ نو سے دس ہری مرچیں ہیں اور دو ٹیبل سپون تقریبا یہ بن جائیں گے ادرہ کے اور پانچ سے چھے جو تھے میرے پاس جوے جو تھے لسن کے تھے اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالے میں ان سب چیزوں کو اکٹھے گرائنڈ کر لوں گی تو یہ ایک کلو متن ہے اور ایک کلو ہی میں اس میں چاول یوز کروں گی تو اس کے حساب سے یہ اتنا جو ہے نا یہ مسالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا آپ ویسے بھی اس کو کونڈی ڈنڈے میں بھی کوٹ سکتے ہیں میرے پاس یہ بیٹر ہے تو میں نے اس لیے ذرا آسانی ہو جاتی ہے تو اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ میں نے سائٹ پہ اب کر دی ہیں چیزیں اب اپنا متن جو ہے ہمارا وہ نورمل ٹیمپریچر پہ آ گیا تھا تو متن میں اب میں جو ہے نا میری نیشن کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اس میں ایک کپ دہیں کا ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں یہ جو میں نے تینوں چیزیں پیس لی تھیں ان کو ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اب میں اپنے باقی کے سپائسز ڈال لوں گی اس میں حلدی میں نے ون ٹیبل سپون ڈال لیا ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں کالی مرچ پاودر ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے دڑا مرچ ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں لال مرچ پاودر ایڈ کی ہے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں تکہ مسالہ ایڈ کیا ہے بس اور کوئی مشکل سپائسز نہیں ہے سب ہی گھر کے سپائسز ہیں بس ایک جو چینج ہے نا وہ یہ کہ میں نے نیشنل کا تکہ مسالہ جو ہے نا اس کا ایک ٹیبل سپون وہ اس میں ڈالا ہے اور یہ جی ہماری میری نشن تیار ہو گئی ہے اور آدھا کپ میں نے دہین کا بعد میں اور ڈال دیا تھا مجھے کام لگا تھا تو یہ مزے کی ہماری میری نشن تیار ہو گئی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا جو مٹن ہے نا وہ گلا ہوا ہے بس اتنا گلا ہوا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ بھی نہ گلا ہوا ہو اور بہت کام بھی نہ ہو باقی کا ہم اس میں کڑاہی میں بنا لیں گے تو جی یہ میں نے ون فورت کپ جو ہے نا پونا کپ اس میں میں نے گھی کا یوز کیا ہے اور تین میں نے درمیانے سائز کے پیاز اس میں ڈال دیئے ہیں گھی میں اور پیازوں کو ہم اچھے سے ذرا سوتے کر لیں گے اس کو ریڈ نہیں کرنا پیازوں کو براؤن نہیں کرنا زیادہ بس اس کو سوتے کر لینا ہے تقریباً اس کو لو میڈیم فلیم پہ پیاز کو تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا ہم نے سوتے کرنا یہ دیکھئے بس اتنے سے ہم نے سوتے کیے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ جو ہماری میرینیٹڈ مٹن ہے نا وہ اس میں ڈال لوں گی اور اس میں جو ہے نا پیاز کھڑا کھڑا ہی رہتا ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں اسی طریقے سے بناتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ میرے میرینیٹڈ اس میں جو ہے نا اپنا مٹن ڈال دیا ہے اور نمک جو ہے میں نے حسب زائقہ آپ کو ون ٹیبر سپون بتایا لیکن اس کے لئے آپ بعد میں بھی چیک کر کے اپنے لحاظ سے مٹن جو ہے نا ایڈ کر سکتے ہیں تو گھی جو ہے نا میں نے اس میں تھوڑا سا زیادہ ڈالا تھا اس لئے کہ میں نے بعد میں دم لگاتے وقت بلکل بھی بریانی میں گھی نہیں ایڈ کیا تو وہ جو ہے نا وہ اسی سے ہی پورا ہو جائے گا اب یہ دیکھئے مٹن جو ہے ہمارا اچھے سے گل بھی گیا ہے اور بھونا بھی گیا ہے اور میں نے اس میں تین عدد سابت جو ہے نا ہری میرچیں ایڈ کر دی ہیں اس کی بڑی اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کو ہلکی آنگ پہ جو ہے نا اب میں تھوڑا دیر کے لئے کر دوں گی اور دم دے دوں گی تو مٹن تو جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اب سائٹ پہ میں نے کوئلہ رکھا ہوا تھا تو کوئلہ جو ہے وہ جل گیا اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا اوئل لگاؤں گی اور کوئلے کا جو ہے نا اس کو سموک دے دیں گے اپنے مٹن کو اور بڑی اچھی اس کے ساتھ جو ہے نا ہماری بریانی میں خوشبو آجے گی اب میں نے مٹن پکا کے بلکل سائٹ پہ رکھ دیا ہے اوپر ڈھککن دے کر اور جی یہ دیکھیں اب ہمارے چاول بوائنڈ ہو رہے ہیں اور چاول کی نا ایک کٹنگ بس جب رہ جائے نا یہ دیکھیں ایسے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے جیسے اب یہ دیکھیں ایک کنی رہ گئی ہے صرف ہم نے ایسے چاولوں کو مسئلہ ہے تو دو حصے ہوئے اس کا مطلب چاول کی ایک کنی رہ گئی ہے چاولوں کو میں نے سٹین کر لیا تھا اور سارے جو چاول ہیں وہ اسی دیکھچے میں میں نے ڈال دیئے تھے جس میں میں نے چاول بوائل کیے تھے اور ساتھ ہی ہم یہ جو ہے نا یہ تہیں نہیں لگانی اس بریانی میں اوپر ہی اس کے ہم نے اپنی جو ساری گریوی اور مٹن ہے نا وہ ایڈ کر دینا ہے یہ ہم اپنی چاولوں کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ جو آپ کو سائیڈوں پہ گھی نظر آ رہا ہے ایکسٹرا یہ تمام کا تمام چاولوں میں نیچے کر کے نیچے تک چلا جائے گا اور ہمارے چاولوں کو ایکسٹرا گھی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی میں نے کوئی ایکسٹرا گھی نہیں اس میں ڈالا اور یہ دیکھئے جی ہمارا جو ہے نا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے گریوی اور جلدی سے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشنز کو ضرور ٹچ کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے موصول ہو اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ لازمن میری ویڈیوز کو شیئر کریں تو جی یہ دیکھئے جی اب میرے پاس ہاف نیمو تھا تو میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے کیونکہ میرے گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا نہیں کھاتے کھٹی بریانی تو میں نے ہاف اس میں ایڈ کیا اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جی میں نے اس کو پر دم دے دیا ہے اور تھوڑا سا وزن لکھ دیا نیچے میں نے توا رکھا تھا تاکہ نیچے سے چاول بلکل بھی نہ لگیں اور ماشاءاللہ سے تقریباً میں نے کوئی اس کو حل کی آنچ پر بیس منٹ کے لیے دم دیا تھا اور یہ میں نے دم کھول لیا اور اب ہم اپنی مزے دار تکہ بریانی ہلائیں گے اور کوئی اس میں کلر نہیں ڈالنا کچھ نہیں ڈالنا بس یہ جو سالن کا اپنا ذائقہ ہوگا نا اپنا کلر وہ ہی بریانی میں آئے گا تو یہ ہماری تکہ مٹن بریانی تیار ہے ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے اور ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا مجھے فیڈ بیک ضرور بھیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اور جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ہماری بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی اب یہ ساری میں نے بریانی ہلالی اب میں ڈی شاؤٹ کر رہی ہوں اور آپ بھی ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور سب کا چودہ انگست آ رہی ہے کیسی آپ کی گزرے گی مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور ماشاءاللہ سے سب ہی ظاہری بات اب ہمارا پاکستان ملک آزاد ہوا ہے ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں انہوں نے اتنی جانے گوا کر یہ ملک حاصل کیا ہے تو ہمیں ضرور اس ملک کی قدر کرنی چاہیے تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے ہماری بریانی تیار ہے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی بھیجئے گا لازمان اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ